وہ کون سی مچھلی ہے جس کا گوشت سستہ لیکن اس میں موجود پوٹا دنیا میں سب سے مہنگا ہوتا ہے وہ کون سے ماہیگیر تھے جو رات و رات اس مچھلی کو پکڑنے کی وجہ سے کروڑ پتی بن گئے سی فوڈ بابو کے چینل میں ایک مرتب آپ سب کو خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مچھلیوں کے مطالق معلومات ملتی رہے دوستو ہم میں سے سبھی کبھی نہ کبھی تو مچھلی بادار ضرور جاتے ہیں اور جب بھی ہم مچھلی بادار مچھلی خریدنے جاتے ہیں تو ہم مچھلی خرید کر سب سے پہلے اس کے پیٹ کی صفائی کرواتے ہیں اور پھر اس میں نکلنے والے سارے مادے یعنی پوٹے اور گند وہیں پھیک دیتے ہیں اور صرف مچھلی کا گوشت بنوا کر لاتے ہیں دنیا میں جتنی بھی مہنگی سے مہنگی مچھلی کیوں نہ ہو اس میں نکلنے والے پوٹے ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے نہ ہی اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے لیکن آج میں آپ سب کو ایک ایسی مچھلی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ وہ مچھلی مچھلی باداروں میں مناسب قیمت یعنی پانس سو سے چھ سو روپے کلو میں مل تو جاتی ہے لیکن اس میں سے نکلنے والا پوٹہ انتہائی مہنگا ہوتا ہے اور یہ مچھلی جب بھی کسی ماہیگیر کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ رات و رات امیر ہو جاتا ہے اس مچھلی کے پوٹے کی قیمت ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں میں فروخت ہوتی ہے آج میں آپ کو جس مچھلی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اسے پاکستان میں سوا مشکہ ہندوستان میں گھول اور انگریزے میں اٹلانٹک کروکر یا بلیک سپورٹٹ کروکر بھی کہتے ہیں اس مچھلی کے پیٹ میں ایک خاص قسم کی جھلی ائر بلیڈر پائی جاتی ہے جسے مقامی زبان میں پھوٹی اور اردو میں پوٹا کہتے ہیں جو کہ میڈیسن بنانے یا انسانی جسم کے اندرونی آپریشن کے دوران سرجری میں استعمال ہونے والے دھاگے بنائے جاتے ہیں اس مچھلی کے پوٹے سے بنائے جانے والے سرجری کے دھاگے بائیو ڈگریڈبل ہوتے ہیں جو کہ سرجری کے بعد اندر ہی گھل جاتے ہیں اور آپ نے آپ غائب یا ختم ہو جاتی ہیں ساتھ ساتھ اس مچھلی کے مہنگے ہونے کے ایک وجہ اور بھی ہے جو کہ اس مچھلی کے تیل میں بھاری مقدار میں اومیگا تھیری فیٹی ایسیڈ بھی ہوتی ہے جو امراض دل یعنی کلب کی شریعانوں کو کھولنے میں مدد فراہم کرتی ہے ناظرین کرام یہ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی اس مچھلی کی ڈیمانڈ صرف پاکستان یا انڈیا ہی میں نہیں بلکہ مشرقی ایشیا ہانگ کانگ ملائشیا انڈونیشیا اور جاپان میں بھی بہت ہے اب بات کرتے ہیں ان چند خوش نصیب ماہیگیروں کے جن کی قسمت رات و رات بدل گئی کچھ وقت پہلے بلوچستان کے علاقے جوانی کے ساحل پر ایک ماہیگیر کے ہاتھ 48 کلو کی سوا لگی جسے نلامی میں 86 لاکھ روپے ملے اس کے علاوہ کراچی کے سمندر میں دو ماہیگیروں کو دو سوا مشکہ ملی اگرچہ وہ کم وزن کے تھے لیکن وہ بھی 40 لاکھ میں نلام ہوئی اس طرح کا واقعہ انڈیا کے شہر ممبئی میں بھی پیش آیا جب ایک ماہیگیرو کی پوری ٹیم شکار پر نکلی تو ان کے جال میں 157 سوا مشکہ پکڑی گئی اور اسے 1 کروڑ 33 لاکھ میں فروخت کیا گیا ایک ریپورٹ کے مطابق چائنہ میں اس مچھلی کو سونے کی طرح سمجھا جاتا ہے جس طرح ہم اپنے گھروں میں سونا محفوظ کر لیتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر سونا بیج دیتے ہیں اسی طرح چائنہ میں لوگ اس مچھلی کے پوٹے کو محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں اسے ضرورت کے تحت بیج کر ٹریٹ کرتے ہیں ویسے تو یہ مچھلی آپ کو مچھلی بادار میں 500 سے 600 روپے کلو میں آرام سے مل جاتی ہے سوا مشکہ جسے بلیک اسپورٹڈ کروکر کہتے ہیں یہ اصل مشکہ جیسی ہی دیکھتی ہے بس فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اصل مشکہ حد سے حد آپ کو دو کلو کے سائز تک ہی ملتی ہے جبکہ یہ مچھلی آپ کو پچاس کلو کے وزن کی بھی دیکھنے کو مل جائے گی اگرچہ یہ مچھلی سالہ سال ہی پکڑی جاتی ہے مگر سب سے زیادہ گرمیوں میں بریڈنگ سیزن میں پائی جاتی ہے جبکہ یہ مچھلی ساحل کی طرف بریڈنگ کے لیے آتی ہے پہلے تو یہ مچھلی بہ آسانی پکڑی جاتی تھی لیکن جیسے جیسے ماہیگیروں کو اس کے مہنگے ہونے کا پتا چلا تو اس کی بے دریک شکار کی گئی جس کی وجہ سے اب یہ مچھلی بھی نایاب ہو چکی ہے امید ہے سی فود بابو کی یہ مچھلی کے مطالق معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اگر آپ اپنی پسندی در کسی بھی مچھلی کے مطالق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ باکس پر اپنے مچھلی کا نام لکھیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی مچھلی پر ویڈیو بنا کر آپ کی ختمت میں پیش کر سکیں اپنے بابو کو دیجئے اجازت اور ویڈیو کو لائک شروع کرنا مت بھولیے گا اللہ نگے بان